السلام علیکم رمضان بارکی ہر دعا میں مجھے بھی ساتھ ساتھ میں یاد رکھنا ہے تو چاہے جلدی سے ہم ویڈیو سے شروع کرتے ہیں اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے ہرمضان کریم میں اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہم بارک ویس ٹائل پریز میں چنل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کی بلن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے جی تو فرسٹ ریمیڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ جی سہری کرنے سے پہلے آپ نے جو ڈرنک پینٹ ٹھیک ہے اس میں ہم لیں گے دو کپ پینی جو کہ پکے ایک کپ کے قریب رہ جائے گا رمضان میں جو ہے ہم فرائی چیزیں کھاتے ہیں زیادہ تو جسے ہمارا جو وزن ہے بہت دس کلو کے قریب جو بڑھ جاتا ہے بڑھانا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو کم کرنا سب سے زیادہ مشکل کم بات ہے تو اس لئے آپ نے رمضان میں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم چیزیں بھی کھائیں اور جو ہمارا ویٹ لوز ہے وہ بھی ہو جائے اور وزن ہمارا جو بڑھنا جی اس میں تھوڑے سے تین سے چار ٹھوکڑے میں ڈالیں جی درک کے دو کپ پانی میں اور اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پتینے کے پتیاں جی بہت خوبصورت ہیں تو یہ ٹانیا ہے جو میرے گھر میں لگی ہوئی تھی تو وہاں سے ٹھوڑیاں میں فریش اس میں جو ہے بدینے کے جو باتے ڈال رہے ہیں تھوڑے سے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ جو ہم اس میں ایڈ کروں گی یہ سیرکے سرکے کو تو ایک چمچ کے کھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سیرکہ سرکہ اور اب ہم نے اس کو اتنا اچھا سے بکانا ہے تین سے چار ٹھوکڑ تک چھوڑ ہو چکا ہے اور اسے ہم نے تین سے چار ٹھوکڑ تک اچھے سے اسی طرح کھا لے گا کبھا ہمارا تین سے چار ٹھوکڑ تک پانکیاں اچھے سے پلیم میں نے اوف کر دی کہ اب ہم نے اس کو چھاں لیں گے بہت خوبصورت اور پیارا سا کلر آگیا اس کو ہم نے تھوڑا تھنڈا ہونے دینا تھنڈا ہونے کے بعد اس میں چھوڑا ٹیسٹ کے مطبعی کھنی ایڈ کر لینا اور سات میاں آپ نے اس میں ایڈ کر لینا لیمو ہی قدر اور یہ آپ نے سیری کرنے سے دیس منٹ پہلے آپ نے یہ جو رنگ ہے وہ پی لینا اور اس کے بعد آپ نے سیری کرنی اور سیری میں آپ نے پراتھے وغیرہ نہیں کھانے کوئی ہیوی کھانا نہیں کھانا اگر آپ کسی ڈائیٹ کو فولو کر رہے تو اس ڈرنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس ڈائیٹ کو بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں اب جی سیکنڈ ریمیڈی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے شام کوفتاری کے بعد جو کعوہ ہم نے پینا ہے تو وہ میں آپ کو بنانا سکھاتی ہیں تو چلیں جی ہم اپنی نیکس ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں جی تو شام کی چائے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم استعمال کریں گے سونف سونف میں نے یہاں پر لیے ہافٹے سپون اور یہاں پر ہم نے لیے سونڈ یعنی جیسے ہم ادرک کپ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں تو ادرک کپ آرڈر جائے وہ ہم نے اس میں کتنا ایڈ کرنا وہ ہمیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے دو کپ کے قریب پانی سو سپین میں اس میں میں ایڈ کر دوں گی سونف اور چھٹکی پر اس میں میں ایڈ کر دوں گی سونٹ یعنی کہ ادرک کپ آرڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جلو پر داچھی نیجے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے پکھا لینا ہے یہ پکے جو ہے ایک کپ ہے جو دو کپ میں نے پانی لیا تھا اور اسے پکا کر ہم نے ایک کپ لے آنا ہے اور یہ ہماری جو ہے شام کی جو ہے چھے ریڈی ہو جائے گی جو ہم نے شام کو ڈینر کرنے کے بعد پینی اور پی کے ہم نے سو جائے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھنا جی تو سیکنڈ جو کہا وہ بھی ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو افتاری میں آپ نے جو ہے وہ آئیلی چیزیں کھانے سے پر ہیز کر دیں تو یہ آپ جو ہے اپنا وزن جو ہے کم کر سکتی ہے نو سے دس فیلو اسی لئے آپ جو ہے اور ہمزان میں اپنا وزن جو ہے گھٹھا سکتی ہیں کول ڈرنکس وغیرہ کوئی ہیلڈی جیوسز وغیرہ آپ نے نہیں پینے تو ساتھ میں آپ نے یہ کعوہ پینے کھانے کے بعد آپ نے یہ کعوہ کو پی کے تو سو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز نہیں لینی تو دیکھئے گا کہ آکر ہمزان کریم میں یہ کتنی جلدی سے وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا جی تو دورا ڈرنکس میں نے سامنے رکھتی ہیں یہ جو ڈرنک ہے وہ آپ نے سہری میں جو سہری کرنے سے پہلے بیس منٹ پہلے پینا ہے اور یہ جو ہے آپ نے ڈنر کرنے کے بعد سونے سے پہلے پینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وزن نو سے دس کلو آرام سے جو رمضان میں جو ہے وہ آپ لوز کر لیں گے تو اب میری اس ریمیڈی کو ضرور عزمائیے گا اور وزمائے کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے وزن کو جو رمضان میں کم کر سکیں اور اپنا سر اب بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ